ہلو دوستوں کیسے ہوں آپ سٹڈی کرنے میں بہت دکت آتی ہے آپ کو آپ پرابلم سواب نہیں کر پاتے ہو سٹڈی کرنا مشکل لگتا ہے اگزام میں ماں سکم آتے ہیں پیتا جی ماں کہتی ہے سٹڈی کرو مگر سٹڈی کرنے کا من نہیں کرتا میں بڑا ہوں کوئی بولنے والا نہیں ہے پھر بھی مجھے سٹڈی کرنے کا کوئی منت کرنے ہیں کوئی سمجھ میں نہیں آتا میں سٹڈی کیوں کروں مارکس بھی نہیں آتے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا یہ سوال آپ کی دل میں ہے تو آپ صحیح جگہ پر ہو آپ کو اس کے جواب اس ویڈیو کے اندر اور ختم ہونے تک مل جائیں گے تو چلو دیکھتے ہیں ہم سٹڈی کیوں کرتے ہیں کیا ہونے والا ہے سٹڈی کرنے سے آگے جا کے بڑا ہو کے کچھ سیکھوں کچھ ڈگری کماؤں اس کے بعد میں کچھ کام دھام کروں کوئی نوکری مل جائے اچھے سی اچھے سی سالوری مل جائے میرا گھر چلے گا مگر ایک بات دھیان میرا کو آپ کہ ہم جو بچپن سے لے کے تو گریجویشن تک ہم جو کاغذ یا چھٹھا جمع کرنے کے لیے سیکھتے ہیں نہیں بات الگ ہے جہاں ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہاں ان کی ہمارے طرف سے بہت کچھ اپکشاہیں ہوتی ہیں وہ جو اپکشاہیں ہیں وہ پوری کرنا ہمارا کرتبے ہوتا ہے اور اسی لیے گریج میں کم مارکس آتے ہیں کیوں آتے ہیں یہ سب کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے ابھی دیکھئے نالش کیا ہے کوئی بھی آدمی جانکار آدمی نالش دو درکے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سکل اور دوسرا ہوتا ہے گیان مطلب سکل جو ہے وہ آپ کو برین اور اپنی شریر کی گتویدیوں دونوں سے مل کر گراؤن میں کچھ کام کرنے کی جو ایبیلٹی ہے اسے سکل کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے دیکھئے میں آپ کو ایک بگ دیتا ہوں تیرنا سیکھیں پہلے چھوٹا دیتا ہوں پھر بعد میں بڑا دے دیتا ہوں اور دو مہنے کے بعد میں آپ کو پورے سوال جواب پوچھ لیتا ہوں اس کے بعد کیا کرتا ہوں آپ کو سویمنگ ٹینک میں دھگے لیتا ہوں کیا آپ کو تیرنا آ جائے گا نہیں نا کیوں نہیں آئے گا کیونکہ آپ کے پاس تیرنے کا سکل نہیں ہے گیان تو بہت ہے تو ہم جو سیکھتے ہیں سکول سے بڑے ہونے تک تو دو طرح کا جیان ہوتا ہے ایک ہوتا ہے گیان کا اور سکل کا اور دوسرا ہوتا ہے انفارمیشن تو آپ کو پاس تیرنے کی انفارمیشن تھی مگر آپ کے پاس تیرنے کا سکل نہیں تھا اسی لئے ڈوب گئے تو یہی حالت ہماری دوستو زندگی میں ہر بار ہوتی ہے اس سے کیسے بچے یہ سب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دیکھئے ابھی آپ کیا ہوتا ہے جیسے ہی آپ سکول میں جاتے ہو تو پریکٹیکل جو ہوتے ہیں سکول میں یا کھیل ہوتے ہیں یہ سب سکل سے ریلیٹڈ باتیں ہیں اور جو بک ہے وہ جو ابھیاس ہے جو پریشائیں ہیں یہ سب نولیج کے لئے انفارمیشن یا نولیج سے ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں اب کیا ہے نولیج اور سکل میں تال میل بٹھائے رکھنا ہمارا ایک کرت بھی ہوتا ہے نولیج میں دو باتیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے تھیاری اور دوسرا ہوتا ہے میتھمیٹک آپ کوئی سبجکٹ ایسے ہیں جن میں گنیت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ تھیاری بھی ہوتی ہے اور کوئی سبجکٹ ہوتا ہے تھیاری کا تو ہم کیا کریں گے نولیج والا پارٹ جو بٹا ہے دو حصے میں ایک ہے تھیاری انفارمیشن اور دوسرا ہے گنیت گنیت والے وشای میں بھی کچھ تھیاری ہوتی ہے اسے بھی ادھر لے لیں گے تو ہم دو طریقے سے ہمارا شکشن یا ہماری شکشہ ہنڈل کریں گے ایک بات کیا ہے کہ یہ جو تھیاری ہے وہ سپریٹلی اور میتھمیٹکس یا گنیت والا بھاگ الگ سے ہم ڈسکس کی تھیاری میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں بھی جو کچھ چیز ہے اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ کو لکھت سوروک میں دی جاتی ہے یا کوئی چطر رہتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں ہم کیا کرتے ہیں بک پڑھتے ہیں یا نوٹ بک پڑھتے ہیں اور وہ کھول کے وہ جو پڑھ کے ہمارے دیماغ سے کوئی آئیڈیا بنا لیتے ہیں اور اسی کو رٹ لیتے ہیں اور اسی کے لکھنے کے کوشش کرتے ہیں دھیان رکھئے یہ سب چیزیں آپ کو کیوں دی گئی ہیں جو بک میں ہیں وہ چیز صرف آپ کو پڑھنے کے یا لکھنے کے لیے پرکشہ لکھنے کے لیے نہیں ہیں پرندو آپ کے وقتیتو کو ایک جیان سے پریپورن کرنے کے لیے بنانے کا ایک پریاست ہوتا ہے یہ ہم سب بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا یہاں کیا سبمند ہے تو دیکھئے یہاں کیا سبمند ہے آپ جب پڑھتے ہو کوئی بھی چیز پڑھتے ہو تو وہ جو چیز ہے وہ وہاں سامنے یا کہیں بھی جیون میں دھرتی پہ یہ اسٹیتو میں ہے یا تھی اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ بتایا گیا ہے یہ دی ایسا بتایا گیا ہے تو پھر ہم وہ چیز کو اچھی طرح سے جب سوچ کے اس کی کچھ پرتیمائے بنا لیتے ہیں اور وہ کیا ہوا ہوگا وہ چیز کیا ہوگی اس طرح سے ہم سوچتے ہیں تو کیا ہوگا automatically ہم اچھی طرح سے اس کو محسوس کر سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی کچھ لکھا ہے اس کو کیا کرو آپ محسوس کرو اسے ایک چھوٹا سا example ہے ایک ادھارنڈ دیتا ہوں کہ ایک ہاتھی ہے اور ہاتھی کا فوٹو نہیں بتایا گیا ہے تو کیا بتایا گیا ہے آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایک ہاتھی ہے اور اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے اب کیا ہے آپ یہ پڑھتے ہو اور سوچتے ہو ہاتھی کیسا ہوگا کیا ہوگا اور اپنی دماغ سے کچھ نہ کچھ آپ ایڈیا بنا دے دوسرا ایک پستگ لیتے ہو دوسرے پستگ میں تھوڑا الگ طریقے سے ہاتھی کے بارے میں لکھا ہوا ہے اب کیا ہوتا ہے الگ بکس الگ طریقے سے لکھتے ہیں مگر ایک ہی ہاتھی کے بارے میں لکھتا ہے اس میں سے ایک بات نکل آتی ہے کہ کوئی بھی لکھا ہوا چیز یا لکھا ہوا بک ہے وہ کیا ہے ایک کچھ اکشر ہے اس اکشر میں کچھ information نکلتی ہے جب اس information سے آگے آپ سے لے جاتے ہو اور واسطہ ہوتا میں کیا ہے اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہو تو وہ concept جو دیا ہے بک میں لکھا ہے وہ آپ کے دماغ میں آرام سے گھسنا شروع ہو جاتا ہم کیا کرتے ہیں اس ہم دیماغ دیتے ہیں اور یہ سے یہ ہمارے دماغ میں اس سے کیا ہوتا ہے جس چیز کے بارے میں آپ کو بتانے جانے والا ہے وہ چیز ہم کیا کرتے ہیں جو دشت ہے ہمیں سکھانے کا اس سے وہ ٹوٹلی کار ڈالتے ہیں اس وجہ سے کیا ہوتا ہے ہم اس گیان کو پانے سکتے آپ کو لگے گا دیفکلٹ ہے یہ آسان نہیں ہے نہیں یہ چیز آسان ہے میں آپ کو یہ کتہ ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سٹڈی کرو ہارڈوور کرو بلکل نہیں سٹڈی مت کرو آپ صرف کیا کرو جان نے کی کوشش کرو آپ کو کس نے روکا ہے صرف جان نے کی کوشش کرو اور بکس کیا کرتے ہیں جان کاری دیتے ہیں تو جان نے کی کوشش کرنے میں کیا سمجھ ہے دیکھو آپ کو جب مارک بارل میں یا آگے چاہیے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں مگر ایک بات دھیان میں رکھو جب اس کی ضرورت نہیں ہے تو کم سے کم گیان لینے کی تو کوشش کرو اور یہ گیان کیسا لے لیں گے کہ یہ جو کنسپٹ ہے جیسے آپ کی بھاشائیں ہیں بھاشائیں میں کسی بھاشا میں آپ کو ویقت کرنے کے لیے آسانی ہو اور ویقت کرنا ایک بھاشا کے نیموں کے انسار ہو اسی لیے بھاشا سکھائی جاتی ہے دیکھئے ہر ایک چیز کا کچھ نہ کچھ مطلب ہے آپ ایک مطلب دوننے کی کوشش کرو آپ کو جواب مل جائے گا ویجیان ہے تو آج کل ویجیان کے تو سوال ہی نہیں آتا ہے بھوگول ہے بھوگول میں ہمارا وات کیسا ہے یہ سب چیزوں کے بارے بھی انفرمیشن دی جاتی ہے یہ موسم کیوں بدلتے ہیں صبح شام کیوں ہوتی ہے چاند کیوں دکھتا ہے یہ سب چیزوں کا جواب آپ کو مل جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کہیں گاؤں میں رہتے ہو کہیں ندی بہتی ہے تو نیچرلی کیا ہوتا ہے یہ سب چیزوں کا جب آپ کا انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتا ہے تو نیچرلی ایک اچھے انسان آپ اوبر آتے ہو ایک جان پورا آدمی یہ ویکتی بن جاتے ہو ایسے حالات میں اس طرح سے آپ نے جب سٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں جب بک پڑھتے ہو تو صرف بک مت پڑھنا تو بک سے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سوچنا شروع کر دو جیسے آپ سوچنا شروع کر دیں تو آپ کا دیماغ آٹومیٹی کام کرنا شروع دیں دیکھئے کیا لگتا ہے جب ہم موبائل کے بارے میں سوچتے ہیں تو بھر بھر کے بات کرتے ہیں موبائل اچھا ہے مگر بھئی جب کتاب کی بات آتی ہے تو آپ کی بولتی بند ہو جاتی ہے کیوں بند ہو جاتی ہے کیوں ہم جس طریقے سے ہم نے بکس کو دیکھتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں یہ کا اتی جھل ہے ایسا مت سمجھو بھاشا کوشلے کے لیے ہے ویجیان ویجیان کے لیے اور جو دنیا میں چل رہا ہے وہ ہی آپ کو بتایا جا رہا ہے جب آپ بک کھول کے جیسے آپ موبائل آتا ہے اس کا بک آتا ہے اس کو پڑھتے ہے اور پھر اس کی جان لیتے ویسے تو جیون کی فنکشن جان لیے تو بک ہیں یہ تھی ایسی بات ہے تو فکر کیوں کرتے ہوں فکر کرنا چھوڑ دو ایک بات دھیان میں رکھو آپ آپ نے کیا کرنا ہے کسی چیز کے بارے میں کسی ویشے میں کچھ لکھا ہے وہ آپ نے جان کی کی کوشش کرنا ہے جیسے کہ آپ کے موبائل کا فنکشن ہے نا آسان تو پھر اتنی تکلیف کیوں کر رہے ہو تو کبھی بھی آئندہ سے سٹڈی کرنا ہے تو سٹڈی مت کی جیئے صرف جان نے کی کوشش کے لیے بھائی یہ چیز ہے کیا اس کا یوز کیا ہے آپ خود سے پوچھو اپنے ٹیچر سے پیچھو ٹیچر نے جواب نہیں دیا تو گوگل پہ جاؤ کس نے روکا ہے آج کل تو سب آئیویل ہے ہم جب بچے تھے تو یہ چیز نہیں تھے مار مار کے ہم کچھ پڑھنا ہے اس کا مطلب بہت مشکل ہے بھائی میں تو نہیں کر پاؤں گا ایسی بات نہیں ہے اب کیا ہوگا جب آپ جانکاری کو اپنے دماغ میں آرام سے اٹھا لیتے ہو جیسے موبائل کا تو نیچرل ہر ایک اوش یہ ہی تو ہے اب سٹڈی کرنا ہے تو دو گھنڈا تین گھنڈا ایسا مت کیجئے یہ کچھ پڑھنا ہے اس کے بارے مجھے جانکاری لینا ہے دھان میں رکھئے کام ختم دوسری بات اب یہ جو آپ پڑھتے ہو اس کے بعد آپ ویجولیز کرتے ہو ویجولیز کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے دوسری سمجھ جاتی ہے لکھنا کیسے لکھنا کیسے ہے تو لکھنے کے لئے آپ کو کیا ہے دیکھئے آپ کو ایسے لکھواتے ہیں سکول میں لیٹر لکھواتے ہیں تو آپ کو لکھنے کی ایک سکل جو ہے اس ہی میں بنائی جاتی ہے اب یہ ہم نے نہیں کیا تو نیچرل کیا ہوتا ہے ایک ایک چھوٹا آنسر ہو بڑا آنسر ہو تھیاری کے بارے چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں چھوٹا آنسر ہے تو ایک پوائنٹ اور اس کے بارے میں کہنے کے لیے آپ کو سنٹنس یا واقع بنانا جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے یہ آپ دھیان میں رکھیں ایک کہانی جو جیسے بتا دیتے ہیں اس طرح سے اس کہانی وہ چھوٹے سے تو سنٹنس کی لیمیٹیشن مط رکھنا آپ کو جو کہنا ہے کہہ ڈالو کیا فر پڑتا ہے ٹھیک لنبا آنسر لکھنا ہے آپ کیا کرو آنسر بک پیچھے نوڈ بک پیچھے 1.2.3 پوائنٹ پوائنٹ بنا دو پہلا پوائنٹ پڑو جو آپ کے ٹیک میں آتا ہے پہلا پوائنٹ پڑو اس کے بارے میں لکھو دوسرا پوائنٹ پڑو اس کے بارے میں لکھو تیسرا پوائنٹ پڑو اس کے بارے میں لکھو تو automatically کیا ہو جائے گا آپ کا آنسر ٹھیک ہو جائے جو میں کیوں کہہ رہا ہوں ایک یاد کرنے کا کام آپ نے کر کے رکھا ہے اور بعد میں اس کو elaborate کرنے کا کام یا بڑا یا پوائنٹ لکھنے کا کام آپ دوسری سٹیج میں کر رہا ہوں اب جب میں آنسر لکھ رہا ہوں اور اسی کے ساتھ یاد کر کے پھر سے کر رہا ہوں پھر آنسر لکھ رہا ہوں تو نیچرل کیا ہو جائے گا مجھے لکھنے میں دکھت ہو جائے میں نے یاد کرنے کا کام کمپلیٹ کر دیا ہے تو یہ مجھے صرف اکسپریس کرتے رہنا ہے اس سے کیا ہو جائے گا آپ کا آنسر سسٹیمیڈک پوائنٹ آجائے گا اسی سے آپ کو بہت اچھے اماغ ملنے یہ ہو گیا لکھنا تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ کوئی لکھا ہے اس کو پہلے اسیمیلیٹ کرنا یہاں ڈالنا ایک کے بارے میں information دو کے بارے information تین کے بارے میں آپ لکھتی جو آپ کو سمجھتا ہے سوستا ہے وہ لکھو دیکھئے آپ computer نہیں ہے اور کوئی بھی آپ سے computer جیسی آپ اکشا کرتا نہیں صرف examiner یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں کچھ information جان سکتے ہو آپ کے دماغ میں ہے یا نہیں مگر جب ہم پڑھ لکھتے ہیں تو وہ اتنی صحیح طریقے سے نہیں آتی ہے اس لئے ہمیں اس بات کا سہرہ لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں mathematics کے جو سبجٹ ہیں جیدہ لوگ فیل ہوتے ہیں mathematics اور تیرنہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں جب تک آپ تیرنے کی پریکٹس جتنی نہیں کروگے تب تک آپ جاؤ گے جب آپ mathematics solve کرنے کی کوشش کروگے تو automatic لئے آپ کو ٹھیک آج گا مگر اس بنا دو اس list کو گا کرو آپ separate لکھو separate لکھنے کے بعد ایک topic آپ چوز کر لو اس topic میں سے الگ الگ طرح ہوتا ہے topic ایک ہی ہے جب آپ اس topic کے اوپر ایک type کا problem solve کرتے ہو دوسرے type کا solve کرتے ہو تیسرے type کا solve کرتے ہو آپ اس میں type 1 لکھئے type 2 3 لکھئے تو کیا ہو جائے گا نیچرل لکھے ہو جائے کہ type 1 problem آپ کو اچھی طرح سے یاد آیا اور آپ نے solve کیا اس کا مطلب اس topic کے اوپر جب بھی exam میں کوئی بھی problem آجائے گا تو آپ کیا کروگے اچھی طرح سے یاد کروگے اور ابھی آپ آپ کے پاس knowledge ہے جان بوجھ کر ابھی چلو دون type problem ہونے پاس آیا ہے تو ہمیں اس solve کرنے کیجئے آپ ایک پیج فول کیجئے لیفٹ سائیڈ میں problem solve کیجئے رائٹ سائیڈ میں کیا کیا ہے وہ steps لکھی x کو لیا multiply کیا divide کیا اس کے بعد under روٹ لے لیا اس کے بعد inverse کر لیا جو کچھ steps ہے وہاں لکھئے کوئی tips بھی لکھئے angle radiance میں میجر کیا پروسیجر ایکزام کے سمیں آپ کیا کروگے آپ کے پاس پروسیجر ہے تو جب بھی کوئی سمجھ چاہو تو آپ کے پاس یہ اس طرح سے steps کیوں آیا ہے اس کے آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ہے دیکھئے تھوڑا کشت کرنا پڑے گا آسانی سے کوئی ملنے والا نہیں مگر کم ہو تو مشکل ہے تو میں آپ کو صرف راستہ بتانے جا رہا ہوں آگے چلنا نا چلنا آپ کی مرضی تو میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ کشت کرو مگر آپ کو راستہ ہے اس راستے سے جب آپ آگے چلوگے تو آپ منزل کے پاس آرام سے پہنچ جاؤ گے ادھر ادھر لئے اب تھوڑی سی بات بچی ہے کہ گولڈن آور کی گولڈن آور کیا ہوتا ہے دیکھئے جب نیند میں سے آپ اٹھتے ہو تو آپ کا برین فریش ہوتا ہے آپ کو سب چیزیں یاد آتی ہیں کبھی بھی دھیان میں رکھنا سکول سے آئے ہو تھکے آرہ ہو کالیج سے سو جاؤ کوئی پرابلم نہیں پھر سے اٹھ جاؤ اس کے بعد کیا ہوگا آپ کا برین فریش ہو جائے دیکھئے پھر سے اٹھ جاؤ کا مطلب ہے آپ کی ریسپونس بیلیٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کی ذمہ واری آپ کے پاس ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ آکے سو گئے پھر شام کو رات کو اور صبح ہی کل اٹھے ایسا نہیں تو یہ جو ہے یہ آپ کو کیا کر دیتا ہے برین کو فریش کر دیتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ جب نین سے اٹھنے کے بعد دو یا ڈھائی گھنٹے میں جتنا سٹڈی کرتے ہو وہ آپ کا دن بھر یقین نہیں آتا دیکھئے آپ سنڈے بہت تام جھام سے آپ نے سٹڈی کر دیا کہ آج صبح اٹھنا یلدی سٹڈی کرنا ہے صبح 6-7 بجے اٹھ گئے آپ سب نہ دو کے سب پرپر کر آپ سٹڈی کرنے بیٹھ گئے آٹ بجے آٹ بجے سے ساڑھے دس بجے تک جو سٹڈی صبح ہوا تھا اس سے 10 یا 20 پرسنٹ سٹڑھی ہوا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے جب آپ سٹڈی کرتے ہو تو آٹومیٹک سٹریس بیلڈ ہوتا ہے جیسی آپ کے سمجھ میں آنے لگتا ہے آپ سمجھ چیزیں سمجھ نے لگتے ہو اس حالت میں کیا ہوتا ہے یہ گرم ہو جاتا ہے جب یہ گرم ہوتا ہے تو اس کو تھوڑی شانتی چاہیے اس کو شانتی کے لیے آپ کیجئے تھوڑا کھا بھی لیجئے آرام کیجئے ہو سکے تو تھوڑی سی نیم لیجئے اس کے بعد جب وہ اٹھتے ہو تو پھر سے آپ ہو جاتے ہوں تو یہ جو ٹائم ہے نین سے اٹھنے کے بات کا جھان میں رکھئے اس کا نام ہے گرلن ہور یہ سمائے اتنا کم ہوتا ہے کہ اس سمائے میں آپ کبھی بھی آپ کا ٹائم بلکل بیس نہیں کرنا ہے جیسے ہی اٹھتے ہو تو میں نے کیا پڑھنا ہے یہ پہلے ہی پلان کر دو آٹومیٹک لی آپ ڈھونڈنے کے لیے ٹائم برباد نہیں کرو گے نہیں تو کیا ہے آدھا گھنٹا اسی میں لگا دیا کہ میں نے کیا سٹڑی کرنا ہے گلت پہلے ہی پلان کرو ٹھیک دوسری ایک بات بتاتا جیسے آپ پوچھو اس کو پوچھو اور کوئی نہیں ہے تو پھر ہاتھ پہ دھرے بیٹھو اس میں ایک بات بتاتا ہوں پرابلم نہیں سمجھتا ہے وہاں ایک پین رکھ دو بند کر دو رکھ دو ٹیبل پہ جب بھی آپ نین سے اکھتے ہو تو پہلے اس پرابلم کو سال کرنے کی کوشش کرو جیسے ہی آپ سال کرنے کی کوشش کرتے ہو ایک میریکل بتاتا ہوں آپ کو آرام سے یہ پرابلم سال ہو جائے گا کیوں آپ دیماغ ہر ایک چیز بہت فاسٹ کام کرتی ہے کیونکہ آپ فریش ہوتے ہو اس طرح سے آپ فالو کرو گے تو آپ کا پرابلم سال ہو جائے آپ کا میتھمیٹس کا پرابلم سال ہو گیا آپ کا تھیوری کا پرابلم سال ہو گیا اب آپ کو گلڈن آور ز کیا ہے اب کیا کرنا ہے آپ کو آگے اولی بات بتا دیتا ہوں جب بھی آپ کو کام پرمیٹیٹیو اگزامینیشن کے بارے میں پریپیر کرنا ہے تو جیسے آپ کا ڈومین نولیج اسے ڈومین نولیج کہیں گے بچپن سے جو سیکھا ہے اس کی میتھمیٹس یہ سب ساتھ میں آپ کی جب بڑھ جاتا ہے تو یہ ہمارا کام بہت آسان کر دیتا ہے آپ کی لئے سٹڑی کرنا بہت کم رہ جاتا ہے اب کیا ہے آپ کوئی ویڈیو کرتے تو ٹھیک ہر نامت کوئی پرابلم نہیں ہے آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا ہر ایک آدمی جیتا ہے ایسا نہیں ہے فیل ہونے والے نہیں جیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کمپیٹیشن والا جو زمانہ ہے کمپیٹیشن کے لیے تیار رہو اور خود کو پریپیر کرو کبھی بھی سٹڈی کرتے ہو بلکل مت سمجھ نہ آپ بک میں سٹڈی کر رہے ہو بک یہ مادیم ہے جو جہاں بھی دنیا میں چل رہا ہے اس کو آپ کے سامنے لانے کے لیے جیسی نیوز ہے اس طرح سے وہ چیزیں ہیں کبھی بھی آپ اس طرح سے سٹڈی کرو گے سمجھ پہ الگ جگہ پہ الگ طریقے سے کام میں آنے والا ہے میری پنمیشو سے پرارتھنا رہے گی آپ کا سب بھلا ہو اچھے طرح سے جیان پرابط کرو اچھے ناغرک بن جاؤ اور بڑے بن جاؤ آپ کو نوکری اچھی ملے اور سب اچھا ہو جائے بلکل ہونے والا ہے مجھے کوئی شک نئی ہے جیلی آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو کرو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی بھی دبائی جائے